بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ ایوننگ این نمشکار ٹو ایوری ون میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آہ آج بات کروں گا ایک ایشو جو دو تین دن پہلے ہوا لاہور میں آہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور پنجاب کا آہ کیپٹل آہ سٹی وہاں پر آہ کچھ آہ مسلم نرسز نے چرچ کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر جا کر آہ توڑ پوڑ کی برا بلا کہا گالیاں دی اور آہ جو کرسٹین ہماری آہ سرف کرتی ہیں کرسٹین کمیونٹی کی بہت زیادہ نرسنگ کے شعبے سے بہت زیادہ لوگ وابستہ ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں تو ان کو آہ مطلب کہا گیا کہ آہ تو آپ مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر آپ یہ ملک چھوڑ دو سمجھ مجھے نہیں آتی کہ آہ یہ ملک آہ ان ہی لوگوں کا ہے اور ان کا نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے آہ ہم ایک طرف تو رونا روتے ہیں کہ دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں دنیا ہمیں برا بلا کہتی ہے ایف ایٹی اپ کی تلوار ہمارے سروں کے اوپر آہ ہر ٹائم لٹکی ہوئی ہے ابھی یورپ یونین نے ایک ریزولوشن ہمارے خلاف موف کروائی اور اس کو باری اکثریت کے ساتھ پاس کروایا گیا اس کا رونا ہم رو رہے لیکن اس کے دوسری طرف ہم جب ایکچول سیچویشن کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہ ہے جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں یقینا آپ لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو اور ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر باتیں سنی ہوں گی اور الزام ایک ہی لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بلیس پیمی کی ہے افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بلیس پیمی لٹو نائنٹی فائف انٹو نائنٹی فائف سی جو بنایا گیا ہے جس میں یہ کہا کہ اگر آپ پیغمبر اسلام جو ہمارے آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اگر وہ جرم آپ پہ ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کو پانسی کی سزا ہو سکتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ پیغمبر جو پوری دنیا کے لیے رحمت اللی العالمین کہا گیا اس کو تو اس اس کے نام پہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آم جو دوسرے لوگ ہیں دوسرے ریلیجن کو ماننے والے ہیں ہم ان کا ہم نے جینا دوبر کیا ہوا ہے یقین کریں بہت ساری ویڈیوز میں نے بھی بنائی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے فورمز پہ میں بات بھی کرتا رہتا ہوں اور اور بھی بڑے سارے دوست اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں ہمارے جنرلسٹ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے سے تعلق رکھتے اور ان چیزوں کے اوپر بڑی کل ڈل کے بات کرتے ہیں یقین کریں بہت سارے لوگ ہمارے اوپر مطلب بہت سارے الزامات بھی لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یار آپ کافر ہو یہ ہو جاؤ وہ جو بھی ان کے موں میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یار ان کو ویوز چاہیے تو اس کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں جب میں یہ کام نہیں بھی کرتا تھا تو میں یہی چیز کرتا رہا ہوں مطلب شکر ہے کہ پہلے میں یہ چیزیں کر چکا ہوں چلے آج میں یوٹیوب چلا رہا ہوں گا سال پہلے میں میرے پاس یا دو سال پہلے میں بس مجھے یوٹیوب کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو یہ باتیں میری ہے میں یہ کرتا رہا ہوں اور مختلف فورم جہاں پہ بھی مجھے موقع ملا تو میں نے یہ باتیں کی بلیس فیمی ایک لا ہے لیکن اس کو ہم میسیوز اس کا جو ہے بہت زیادہ کر رہے ہیں اگر ہم کسی جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہے اگر اس سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے ہم اس کو کمپیٹ کرنے سے رہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم دین کو بیچ میں لے کے آتے ہیں ریلیجن ایکسٹرمزم پھر ہمارے ملک کا ایک بڑا ظالم قسم کا ٹول ہے اس کو ہم بیچ میں لے آتے ہیں اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو تو تین دن پہلے ہم نے لاہور کے اندر دیکھا اور اس کے ساتھ چار نرسس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے آج کل سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا یہ جو مذہب ہے یہ اتنا ویک ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے بہانے ڈونڈ رہے ہو بلاسپیمی کے حوالے سے اور اس طرح کے الزامات ہمارے اوپر اور جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کے اوپر لگاتے ہو یہ ہے آپ کا ریلیجن جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ امن کا دین ہے یہ یہ جو ہے یہ خیر کا دین ہے اور اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے پھر آپ اس طرح کے مسیوز اوف ریلیجن کیوں کر رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ کے اوپر آپ اس طرح کے الزامات کیوں لگا رہے ہوتے ہیں نہ تو ہم نے آپ کے ریلیجن کی کوئی مطلب جسے کہتے ہیں اس کو ڈیگریٹ کیا ہے نہ اس کو کوئی گالم گلوج کیا ہے نہ آپ کے پیغمبر کو ہم نے کچھ کہا ہے کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اس طرح کے الزامات لگائی جاتے ہیں آج سے اگزیکٹ دو ماہ پہلے یہی واقعہ فیصلہ باد کے ایک ہسپٹل میں ہوا اور ان دو نرسس کو زدکوب کیا گیا ان بیچاریوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور شکر میں کرتا ہوں کہ تینکس گوڈ کہ اس وقت وہاں کی لوکل جو پولس تھی انہوں نے بڑا ایک اچھا کردار میں کہوں گا ادا کیا کہ ان کو سیفلی اس جگہ سے وہ لوگ لے کے چلے گئے اور ان کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگائی تھے یار ایک مزاق بن گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی کو آپ نے کسی نے ایسی ویسی چھوٹی موٹی مطلب کوئی بھی بات کر لی چلو جی بلیس پیمی کہو اس کے اوپر آپ لگا دو ابھی میں ایک یقین کر ایک ویڈیو مطلب ایک ٹوٹر کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوگا رمضان میں تو وہ آدھے میں چوڑ کے چلا گیا تو اس کو مارا پیٹا گیا اس کی ہڈیاں توڑی گئی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ کس ریلیجن کی آپ تبلیغ کر رہے ہو بھئی تراویہ نماز روزہ جو بھی ہے جو ہمارے فنڈمنٹلز ہیں جس میں زکاة بھی ہے جہاد بھی ہے مختلف شیزیں ہیں فنڈمنٹل آف اسلام جس کو کہا جاتا ہے یار میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں کرتا لیٹس سپوس میں نہیں پڑھتا تراویہ تو آپ کیا مجھے قتل کر دوگے اس کے اوپر اصل بات یہ ہے جو 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 صحیح لوگ ہیں یقین کرے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ انسانیت بہت ضروری ہے جو دین کو جانتے ہیں اور جو مطلب وحید الدین مولانا وحید الدین صاحب کی طرح کے جو لوگ ہیں روشن خیال قسم کے لوگ اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے کہ ان جیسے لوگ وہ باتیں کرتے تھے پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں مختلف ملکوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں آتی ہم اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے ریلیجن سے ہیں ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں ہم کسی مندر کو توڑتے ہیں مندر کے اندر جا کے موردیاں توڑتے ہیں وہاں پہ ہم ان کے اوپر بلیسپیمی کا کوئی لاو جو ہے ہم نہیں لگاتے حالانکہ میرے خیال میں بلیسپیمی کسی بھی ریلیجن کی ہوگی وہ کرسٹین کے چرچ میں ہو وہ ہندوں کے مندر میں ہو وہ سکھ کمیونٹی کے گردوارے میں ہو مسلمانوں کے مسجد میں ہو سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے دوسری بات یار اگر یہ کوئی ایسا کچھا داگہ ہے یہ اسلام جو ہے جس کے اوپر آپ لوگ اتنے مطلب جسے کہتے ہیں کہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں آپ لوگ کو ڈر کس چیز کا ہے یار ایک میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا میں آپ کے تبلیغی جماعت پتہ نہیں دنیا کا شاید کوئی ملک ہو جہاں پر وہ لوگ نہیں جاتے ہوں آپ کو آج تک کسی نے روکا ہے کہ آپ یہاں پہ تبلیغ نہ کریں مجھے کوئی ایک کرسٹین دکھا دیں جس کو آپ علاو کرتے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے اور وہ اپنے ریلیجن کی تبلیغ کر لیں کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ ان کے ملک میں جا کے امریکہ کینیڈا یوکے یورپین کنٹریز آسٹریلیا نیوزیلینڈ جتنے بھی کرسٹین کنٹریز ہیں وہاں پر آپ اگر اپنے ریلیجن کی تبلیغ کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے سچا ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ کا ایک معاملہ ہے آپ کا ایک میٹر ہے پرسنل آپ کرتے ہیں علاو کریں گے اس کو کسی ہندو کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر کہے کہ یار وہ اپنے ہندویزم کی پرچار کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ وہاں پہ ایک ہندو کو اجازت دے کہ یار ہاں بھائی آپ کا بھی ریلیجن ہے آپ نہیں سمجھتے نا کہ ان کا دین صحیح ہے وہ تو فالو کرتے اس کو صحیح کہتے ہوگا کرسٹین کو آپ نہیں سمجھتے نہ سمجھے نا وہ آپ کو بھی نہیں سمجھتے اور جب آپ کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس طرح کے جو ہے وہ مس یوز اپ ریلیجن کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ حربے استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے یقین کریں ہم میں ہم میں بار بار یہ کہتا ہوں جو میں تھوڑا بہت لوگوں سے سنتا ہوں جو اسلام کو صحیح فالو کرنے والے لوگ ہیں ان سے میں نے اس طرح کی بکواسیں کبھی میں نے نہیں سنی پندرہ یا سولہ سال ہوگے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف میں جاتا ہوں لیکن ان سے میں نے یہ نہیں سنا وہ یہی بات کرتے ہیں کیا ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ایٹروں مسلم ثابت کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ہم نے اپنے کردار سے ان کو دکھانی ہے کہ ہاں یار ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم دونمبری نہیں کرتے ہم دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کرتے ہم دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو انسانیت کے اوپر ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سکیل رکھا ہو یہ چیز ہم نہیں کرتے ہم آتے ہیں ہمارے اگر کسی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہماری ڈپری کمیشنر گجرات تقریباً سال پہلے میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا آہ شیوز فروم دا کرسچین کمیونٹی غالباً اف آئیم نوٹ رون ان کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک گنڈا ٹائپ بندہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ یار یہ میرا کام کر دو میں نے کہا نکلو ادھر سے شبش میں نے یہ نہیں کرنا تو کہتے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کی کیا حیثیت ہے آپ تو ایک بلیسپیمی کی مار ہو یہ ہم لوگوں کا یہ ہم لوگوں کا بیہیوئر ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں حکومت کی طرف اور ہمارے میڈیا کی طرف جو ہم میں بھی اس سے تعلق ہے میرا ٹھیک ہے پروفیشنل جنرلسٹو میں میں کہتا ہوں بلیو می مجھے شرم آتی ہے کہ ہم اس طرح کی خبر یہ والی جو ابھی خبر ہوئی لاہور والی ہم نے اس کی کوئی ایک میں نے میری نظر سے نہیں گزری شاید کسی کچھ چینل چلاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے نہیں چلاتے لیکن میری نظر سے کوئی اس قسم کی نہ کسی نیوز ویب سائٹ کے اوپر مجھے میری نظر سے یہ سٹوری گزری اور نہ کئی اور جس کا مجھے افسوس ہے باقی چیزوں کو تو ہم بڑا بڑا چلا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں گر غلط بھی کر رہے ہوتے تو ہم ان کو نہیں کہتے غلط دب الفاظ میں ہم ان کو سپورٹ مطلب جسے کہتے نہیں ہے دب الفاظ یا کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں تین دن پہلے ہمارے شیعہ بھائیوں نے کہا گیا تھا کہ جلوس نہیں نکالیں گے انہوں نے جلوس نکالیں پشاور میں اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں کوئٹا میں سب پورے پاکستان میں یقین کرے کسی نے ایک لفظ نہیں بولا کہ یہ غلط ہوا اسو پیس کے اوپر اس سے ہفتہ پہلے اجلاس ہوا تھا کہ یار اکیس جو حضرت علی کے جو میں شہادت ہے اکیس ہوا رمضان اس پہ جلوس نہیں ہوں گے جو ان کے اپنی محافل ہوتی ہیں امام بارگاؤں میں ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے گھروں میں ہوتی ہے وہ چلیں گی لیکن جلوس ان لوگوں نے بڑا چڑھا کر جلوس نکالیں کسی نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ ڈر ہے ان سے ٹیل پی کو کوئی ڈر ہے آپ ان کو آپ کو ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے آپ ان کو ان کو آپ کہتے ہیں چلو جی یہ تو ہمارے بچے ہیں لیکن جب دوسری طرف ہمارے نون مسلم ہمارے ہوتے ہیں ریلیجن ہمارے ملک میں اس کے لیے یقین کریں کہ ہم لوگوں کا جو جو انصاف کے تقاض ہیں جو جسٹس ہے جو ہماری سوچ ہے ہمارے بیہیوئر ہے that is totally different اچھے کیا ہوگے یار اگر مندر میں ایک مورتی توڑ دی میں جاتا ہوں نا مسجد میں کوئی چیز ایسی کرتا ہوں یقین کریں آپ مجھے گولی مار دیں گے believe me اور یہاں تک ہوتا ہے یہاں تک ہوتا ہے کہ یار آپ قرآن پاک کو اٹھا کر اور اس کو اللہ میں کیا میں کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ اس کو پاڑ کے اور اس کی مطلب insert کر کے اور اس کا الزام کسی کے اوپر آپ لگاتے ہیں اس level پہ آپ پہنگے اور آپ کہتے ہو کہ یار ہم ہمارا ریلیجن بہت اچھا ہے اور ہم سب سے بہتر ہے ریلیجن اچھا ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں ہم لوگ نہیں ہیں ہم اس کے جو followers ہیں ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ کا behavior ہم لوگ کا call اور fail میں بہت بڑا تضاد ہے خبصوص کے ساتھ وزیراعظم آپ پاکستان عمران خان صاحب بہت بات کرتے ہیں آج کے لئے یورپ یونین نے جو ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ یہ کیوں ہوا اس میں سے جو لوگ اس کے اندر involvement ہی جس کی ان کو آپ ایک دفعہ تو اٹلیس صحیح سزا دے دیں میں کہتا ہوں کہ پھر اٹھ کے کوئی آ جائے کہ اس طرح کسی چرچ میں جا کے کسی مندر میں جا کے یا کسی گردوارے میں جا کے وہاں کی وہ کوئی مطلب insult کرے اور اس کو جسے کہتے ہیں ڈگریٹ کرے ان کے religion کو نہیں کر سکتے اگر ہمیں اپنا religion ہمیں اپنے religion سے پیار ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی عزت ہو تو پھر ہمیں دوسرے کی religion کی بھی عزت کرنی ہے اگر نہیں کریں گے اور پھر فرانس سے ہم یہ demand کریں گے کہ بھئی آپ نے تو یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا ہم تو آپ کا یہ کر لیں گے جو ہم کر نہیں سکتے آپ نے یہ نہیں کرنا ورنہ ورنہ چوئی صاحب اسی پہ گزارہ کر لیں گے جو وہ ایک کہانی مجھے بیچ میں بیچ میں یاد آ رہی تو تو کہتے ہیں کہ ایک اس کا نوکر تھا تو کہتے ہیں کہ اپنے چودری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میری تنخواہ بڑھا دو میری تنخواہ بڑھا دے اس نے نہیں بڑھائی تو اس نے خید اس نے کہا ایک دفعہ دمکی دی اپنے چوہی صاحب کو چوہی صاحب آپ میری تنخواہ بڑھا دے ورنہ اس نے کہا ورنہ کیا اس نے کہا سر پھر پر پرانی تنخواہ پہ میں کام کروں گا تو ہم وہ ہے جو پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں لیکن ہم بڑھ کے بہت بڑی بڑی مارتے ہیں یقین کریں شاید ہی دنیا کی کوئی قوم اتنی بڑھ کے مارتے ہیں اور شاید ہی دنیا کی کوئی قوم ہو جو اس طرح کہتی ہو کہ بھئی ہم ہی سب سے بس جو ہے نا ریلیجن میں حالانکہ میں اکثر یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ہم سب سے بڑی دو نمبریوں میں انوال رہتے ہیں دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی ہوں گے لیکن ہم تو اپنے آپ کو بڑا سپیریئر کہتے ہیں نا اس کے باوجود ہم یہ یہ کر رہے ہیں میڈیا نے کوئی کوئی بات نہیں کی ہماری حکومت نے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور کہتے ہم کیا یورپی یونین کو ہم دعویٰ کر کے کہتے کہ نہیں جی ہم ان کی بڑی جو ہے نا پروٹیکشن کرتے ہوں اور ہم ان کو سارے جو ہم نے رائٹس ہیں وہ دیئے ہوئے جو ایک جھوٹ ہے تو بیورز باتیں تو خیر بہت ساری ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی نو سولو ویڈیوز ہوتی ہے تو جس کم سے کم ہو کہ آپ لوگ اس کو دیکھے اور انجوائے کریں لیکن ایک ساتھ ایک بات اینڈ پہ کروں گا وائنڈ اپ کروں گا کہ جب آپ چینل کو دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر کوئی آپ کو کمنٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل میری کیونکہ آفس اور مطلب نمزان کی وجہ سے بھی آفس میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو میں کمنٹ سیکشن میں بہت کم جا رہا ہوتا ہوں لیکن وفولی ویڈی سون آئی ویڈی بیک اور آپ مجھے ٹوٹر پہ اگر فالو کرتے ہیں فخرزی سیون میرا ٹوٹر ہینڈل ہے انسٹرگرام بھی میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا جس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی آہ بٹ اس کے اوپر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی میں موجود ہوں لیکن ٹوٹر پہ زیادہ میکٹی ہوں فیس بک بہت زیادہ یوز نہیں کرتا تو آپ آ کے وہاں پہ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بات کرنی ہو تو آپ مجھے بلکل بات آپ میرے سے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تینکیو ویرے مچ فور واشنگ ما یوٹیپ چینل